ہلو فرنس ویلکم تو سمارٹ نوکری اور دوستو دیز دنیا کے سب سے تیز ترار خبر دیکھنے کے لئے آپ جو ہے ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بولیں جیہاں دوستو سمارٹ نوکری چلنے کو آپ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ ہم لے کر آئیں گے آپ کے لئے لیٹسٹ اپڈیٹ ہمیشہ سب سے آگے جیہاں دوستو آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو ہے کہ چار راج آپ کے ایسے ہیں جو اپنا لوگ ڈاؤن خط میں نہیں کر رہیں گے چودہ اپریل کے بات بھی جیہاں دوستو تو آج کسی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو چار راج کون سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک اور سب سے پہلی چیز بتا دو دوستو جتنے ہی مزدور بھائی بینے جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھے گا کیونکہ آپ کے لئے کچھ ایک سپیچل چیز ہے جو موڈی جی کی گوشنہ کے انصار ہے اور وہ آپ کو جو ہے بتانا بہت ضروری ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج اس ویڈیو اسو گلوت نے کہا کہ راج میں کئی جگہوں پر گرفیو لگایا گیا ہے ایسے میں لوگ ڈاؤن ایک ساتھ نہیں کھلا جا ستا تو دوستو اسو گلوت نے ساب ساب کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے راج میں گرفیو لگاتار 14 اپریل کے بعد بھی جاری رکھیں گے اگلی جو سی اے میں وہ ہیں تیلنگانہ کے جیہاں دوستو تیلنگانہ کے سیم نے ساب ساب کہہ دیا ہے کہ اسی راؤنے کی پی اموڈی سے کہ آپ جو ہے 14 اپریل کے بعد جو ہے لوگ ڈاؤن بڑھان ساب ساب کہہ دیا ہے کہ راجسپ کا گھاٹا بھلے ہو جائے لیکن دیش کی جنتہ کو ایک بھی جنتہ جو ہے بے وجہ جو ہے ماری نہیں جانے چاہیے اس لئے انہوں نے ساب ساب کہا ہے کہ تیلنگانہ میں 14 اپریل کے بعد بھی کرفیو لگا رہے گا یعنی کی آپ کا لوگ ڈاؤن چلتا رہے گا اگلے جو مانتر ہیں وہ ہیں اکتر پردیش کے یوگینات جیہاں دوستو یوگی جی نے ساب ساب کہا ہے کہ دیش میں ایک ساتھ جیہاں دوستو یہ 14 اپریل کے بعد بھی بڑ راج میں جو ہے لوگ ڈاؤن کو ختم نہیں کرنے والے وہ کئی چرڑوں میں جو ہے انہوں نے لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے کی بات گئی یعنی جس جس دسٹرک میں کرونا وائرس کے پیشن سب سے زیادہ پائے جاتے وہاں پہ لوگ ڈاؤن جو ہے بنا رہے گا یعنی کی سامانی نہیں رہے گی لیکن جہاں پہ کرونا وائرس کے پوزیٹوی بھی چلے کچھ دنوں سے بلکل بھی نہیں آ رہے یعنی کہ 0 کے برابر ہے ان راجوں میں ان دسٹرک میں یعنی کہ ان جیلوں میں جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کھول دیں گے تو یہ ہے یوگینات کی بات اب بات کرتے ہیں تیسرے جیہاں دوستو مرد پردیس کے مکہ منتری یعنی کہ سیوریہ سنگھ چوہان انہوں نے ساپ ساپ کہا کہ لوگ ڈاؤن کو ایک ساتھ ہٹانے کی کوئی سمبھونا نہیں ہے جبکہ انہوں نے ساپ ساپ کہا کہ کئی پردیس میں یعنی مرد پردیس میں انہوں نے کہا کہ اس تحتی کو دیکھتے ہوئے جو ابھی جائزہ لیا جائے گا کیونکہ ابھی بھی جو ہے ایک ہفتے کا سمیں بچا ہوا ہے اگر ایک ہفتے کے اندر مجد پردیس میں سب کچھ نارمل ہو گیا یعنی کہ نئے کیسے نہیں آئے سامنے تو وہ جو ہے لوگ ڈاؤن کو چودہ اپریل کو ختم کر دیں گے لیکن ایسے حالات دکھتے نظر نہیں آ رہے تو یہ ساپ ساپ آکڑے بتا رہے ہیں کہ مجد پردیس میں بھی کرونا وائرس کے جو پیسنٹ ہے وہ دن کا دن جو ہے ان کی سنگیہ بڑھتی جا رہی ہے تو فیلا تو دوستو مجد پردیس میں بھی جو ہے آپ کو لوگ ڈاؤن دیکھ ملے گا چودہ اپریل کے بعد بھی اور یہ افیشل اپ ڈیٹ ہے دوستو کیونکہ میں نے خود جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں تیلنگانہ کے مقمندر کے سراؤنے جو ہے کل ہی سوموار کے دن جو ہے انہوں نے پردان مدرین بوجی سے بات کر کے یہ اپ ڈیٹ مانگی ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کو اور زیادہ جو ہے ایکسٹینڈ کر دیں اگلی بخبر جو ہے وہ ہے معصون اور جو گری بچے ہیں جو مجدور بھائی بے نے ان سب کے لیے کی راشن جو آپ کو مل رہا تھا وہ تین مہنے ت ڈیٹ تو آپ کو ملے گا لیکن اس میں تھوڑا اضافہ ہو گیا ہے جہاں آپ کو پانچ کلو پر کے جی مل رہا تھا مطلب پر پر پرسن مل رہا تھا یعنی ہر آدمی کو پانچ کلو چاول پانچ کلو گئے ہوں پانچ کلو مل راج کی ذیمہ داری ہے آپ کے آپ کے جو ہے رہنے کھانے اور دوائی کا بندوبست کریں تو آپ سب کو جو ہے نیویدن ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہی ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیے سابون سے یا سینیٹرائزن سے تاکہ آپ جو اس بیمارے سے دور ہیں تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کی